نمسکر دوستو آپ کا ہماری چینل مارکٹ گدیالہ میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے فیوچر گروپ کے بارے میں دوستو آج یہاں پر یہاں خبر نکل کے آ رہا ہے کہ امیجن نے یہاں پر فیوچر گروپ کو آفر دیا تھا کہ چالیس ملین یعنی انڈین کرنسی میں لگ بھگ دو سو نبے کروڑ کا آفر دیا تھا کہ ریلائنس اور فیوچر ڈیل میں ہم بیچ میں روڑا نہیں ڈالیں گے آپ ہمیں چالیس ملین یعنی دو سو نبے کروڑ دیجئے ہم اس ڈیل کو یہاں کچھ نہیں ہونے دیں گے جیسا ڈیل چل رہا ہے آپ اس میں آگے بڑھئے تو دوستو یہاں پر اس کے مند میں ایک بہت بڑا سوال یہاں چل رہا ہے کہ اگر انہوں نے دو سو نبے کروڑ کا آفر دیا تھا تو اسے فیوچر گروپ نے کیوں ایکسپٹ نہیں کی تو دوستو میرے انوصار اس کا انصر یہاں ہو سکتا ہے کہ اس سمیں جب انہوں نے امیجن والے نے فیوچر گروپ کو یہ آفر دیا تھا دو سو نبے کروڑ کا تو اس سمیں دو سو نبے کروڑ میں سیٹلمنٹ کرنا ریلائنس اور فیوچر کو بہت ہی مہنگا لگ رہا تھا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا کیس مجبوط ہے ہم کوٹ میں آسانی سے جیت جائیں گے یہاں جیسے یہ ڈیل چل رہا ہے ایسے بھی ڈیل ہم جیت جائیں گے اگر ان کو دو سو نبے کروڑ دینا پڑے تو یہاں پہ دو سو نبے کرن گھاٹے کا سعودہ ہو سکتا ہے ایسا اس سمیں میرا پرسنل اوپین یہ نہیں ہے کہ ایسا فیوچر یا ریلائنس وارے سوچے ہوں گے جب انہوں نے چالیس کروڑ میں آپ کی دیکھا گا چالیس ملین کا جب انہوں نے آفر دیا ہوا تھا لیکن دوستو یہاں پہ اصلیت کچھ اور ہے یہاں اولینیلٹی کچھ اور ہے کیونکہ یہاں ڈیل کافی لمبا ہو چکا ہے امیجن یہاں پہ ہر دن نئے پینترہ آج مارا ہے تو اس لحاظ سے ابھی تک فیوچر اور ریلائنس ڈیل کو یہاں پہ دو سو نبے کروڑ سے بہت زیادہ نقصان ہو چکا کیونکہ جیسے جیسے یہ ڈیل آگے بڑھ رہا ہے ایسی ایسی سمیں بیترہ ہے ساتھی ان کا جو آپریشن کا خرچ آ رہا ہے کاؤسٹنگ کا خرچ آ رہا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو دو سو نبے کروڑ سے زیادہ کا ابھی تک ہونے نقصان ہو چکا ہے دوستو ساتھی ساتھی یہاں پہ میں ایک بات یہ ہے اور بتانا چاہوں گا کہ اس ڈیل میں جتنا بھی ڈیری ہو رہا ہے تو اس میں امیجن بہت زیادہ خود ہے کیونکہ امیجن یہاں خود چاہ رہا ہے کہ یہ ڈیل جیسے جیسے ریلائنس کو یہاں پہ پٹکنی مل سکے دوستو اگر یہاں پہ فیوچر گروپ امیجن کے چالیس کروڑ چالیس ملین والا بات کو کوٹ پروپ کر دیتا ہے تو یہاں پہ امیجن کے لیے پریسانی کا سبق اور بن سکتا ہے دوستو میں یہاں پہ آپ سبھی کئی بات اور یہاں بھی بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ امیجن نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اب اگلا سنوائی اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی ہونا ہے ساتھی چاہت جو دلی ہائی کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے اس کا سنوائی اگلا سنوائی اب 26 فوری کا ہوگا تو دوستو اس ڈیل میں ابھی بہت کچھ ہونا ابھی بچا ہے ساتھی چاہت جو انسیلٹی کا جو بھی سنوائی تھا اس کا جو آرڈر کوپی اور ریزرڈ ہے وہاں بھی امیجن کو جھٹ کا لگ چکا ہے تو آنے والے سامے پہ ہمیں اس ڈیل میں روز نئی نئی باتیں سننے کو ملے گی روز نئی نئی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر پچھلے کچھ سامے کے ہم اس ڈیل کی چرچہ کریں اس ڈیل کو دیکھیں تو امیجن کے پچھ سے یہ معاملہ نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے کیونکہ فیوچر گروپ کو یہاں پہ سیبی کا پروپل مل چکا ہے انسیلٹی کا بھی آنے والا ہے سی سی آئی پروپل مل چکا ہے تو یہاں فیوچر گروپ کے لیے اچھے سمجھ سورو ہو چکا ہے دوستو پچھلے ہفتے دلی ہائی کوٹ میں ایک بات جو سامنے نکل کے آیا تھا کوٹ آبزربیشن کے دوران کی اس ڈیل میں فیوچر اور فیوچر کوپر امیجن کے بیچ میں جو ڈیل ہوا ہے تو اس کے کارن پورے فیوچر گروپ کو نہیں لپیٹنا چاہیے ایسا پرائیم ایفیسیا کے سامنے سوبریمنیم آپ کیجئے گا جو فیوچر کے وکیل نے بات اٹھایا تو اس بات سے بھی وہاں پہ جو پرائیم ایفیسیا تھے جو وہاں کے آبزربیشن تھے انہوں نے یہاں پہ سہمتی بھریت تھی تو یہاں پہ کل ملا کے دیکھا جائے تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں فیوچر گروپ میں جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر اور ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ روج ہمیں نئے نئے باتیں دیکھنے کو ملے گا اور نئے نئے باتیں سننے کو ملے گا اس کے علاقے کچھ بھی اپڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا